جن دوستو ٹیٹل و تھام لیل دیکھ پتہ چال گیا ہوگا آج ہم کے سیلیبیٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن دوستو انڈین کی فیمیس ایکٹریز نیا سٹولی کا جن جانے کے انٹالٹ روز اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہے اس کو ضرور تھام سب کریں تو سب سے پہلا ہم بات کر لیتے ہیں نیا کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نیم سونل ہے ان کی مادر کا نیم منیش ہے جن دوستو ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام اکشے ہے جن دوستو نیا کی کانے شروع ہوتی ہے 23 جون 1996 کو جب ان کا جنم انڈیا کے شہر پونے میں ہو تھا اگر بات کی جائیں ان کی ایج کی تو ان کی ایج 2020 میں 24 سال ہو گئی ہے جن دوستو انہوں نے اپنی پتدائی تعلیم پونے کے ایک سکول جنانہ پر شالہ سے حاصل کی ہے ان کو بچپنسی پڑھنے کا بے شوق تھا اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا بھی ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ بچپنسی فیموس ہونا چاہتی تھی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جو کوئی کام سٹارٹ کے جائے شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل اسی طرح نیحکوبی شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنا کیریئر 2011 سے سٹارٹ کر دیا تھا ان کی پہلی فلم مراتھی فلم تھی جن دوستو جس کا نام دیول تھا کافی ٹرینڈنگ میں رہی تھی اور کافی فیموس ہوئی تھی جن دوستو اس فلم کے فیموس ہونے کے بعد ان کو بیاد پسند کیا جانے لگا ان کو شونگ کی اور موویز کی بھی آف جانے لگی اس دن کے بعد ان کی قسمت چمک اٹھی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے انڈیا میں سب سے زیادہ فینس ہیں جن دوستو اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی ان کے کافی چانے والے رہتے ہیں آپ ان کے پاپولیٹی کا اندازہ ان کے انسٹاگرام فالر دیکھ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا زیادہ پرسند کیا جاتا ہے لنک ٹیسٹریشن میں ہے پاپولیٹی کے ساتھ سا یہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی کمارے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پر ڈرامہ تقریباً پانچ سے چھ لاکھ روپے لیتے ہیں جن دوستو یہ ساتھ ساتھ آسٹنگ بھی کرتی ہیں اور ایڈز بھی لیتی ہیں ادھر سے بھی ان کو لاکھوں کروڑوں روپے آ جاتا ہے پرسنل انفو کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل امیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا گری ہے اس کو ضرور تھم سب کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل امیجز لائف سٹوری کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے کچھ انٹرسٹنگ فیٹس کے بارے میں تو جن دوستو سموکنگ کرنا انہیں بلکل پسند نہیں ہے ڈرنکس کرنا بھی انہیں بلکل پسند نہیں ہے جن دوستو فیورٹ سینس کی بات کی جائے تو فیورٹ فوڈ ان کا بریانی ہے فیورٹ ایکٹر کی بات کی جائے تو بولی ورڈ میں انیل کپور اکشے کمار اور شارو خان ہیں ہولی ورڈ کے ان کے فیورٹ ایکٹر ہیں جانی دیپ اور کرسچن بیلی ہیں فیورٹ ایکٹرس کی بات کی جائے تو بولی ورڈ میں انہیں رہیدہ رحمان مینا کماری اور پرینکہ چوپڑا ہیں فیورٹ فلم کی بات کی جائے تو بولی ورڈ میں مسٹر انڈیا نے بیعت پسند ہے ہولی ورڈ کی ٹیٹانیکی نے بیعت پسند ہے فیوریٹ ڈریکٹر ان کے امتیاز علی اور راج کمور ہے جن دوستو اگر بات کی جائے فیوریٹ موجیشن کی تو اے یا رحمان ہے فیوریٹ سپورٹ ان کا بسکٹ بال اور سکاش ہے فیوریٹ کلر کی بات کی جائے تو ان کی فیوریٹ کلر وائٹ ہے جن دوستو فیوریٹ پرفیوم ان کار مانک ہے اب لاس میں ہم بات کر لیتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو اوڈی اور بی ایم ڈیوی ان کی فیوریٹ کارس ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ایکٹر ہو یا ایکٹریس دونوں کے لیے فیزیکل سٹیٹ کتنا معنی رکھتی ہے جن دوستو اگر بات کی جائے ان کی بارڈی میجرمنٹ کے بارے میں تو چھسٹ ان کا تھرٹی انچ ہے ویسٹ کی بات کی جائے تو ویسٹ ان کا ٹونٹی ایچ انچ ہے ویچ ان کا تھرٹی انچ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ان کی ہائٹ کی تو ہائٹ ان کی 5.3 فیٹ ہے ویٹ کی بات کی جائے تو ویٹ ان کا صرف اور صرف 65 کیجی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ایسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی سیلیبیٹیز کی لائف سٹر ریب نہ جائے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میں فول کوشش کروں گا اس پر ریپلائی بھی کروں اور اس پر ویڈیو بھی بناؤں اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتا چلوں اپنے بڑھو کے عزت کریں اپنے چھوٹے سے پیار کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ